السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم یہاں سے آپ کو ترجمہ کرائیں گے من يضع الحجر یہ پارٹ ٹو ہے کہ پتھر کون رکھے گا من کون وضع يضع رکھنا الحجر پتھر یہ دوسرا حصہ ہے پہلا حصہ ہم اس سے پہلے ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں وَمَقَسَتْ قُرَيْشٌ عَلَى ذَلِقَ اَرْبَعَ لَيَالٍ اَوْ خَمْسًا ثُمَّ اِنَّهُمْ اُجْتَمَعُ فِي الْمَسْجِدِ وَتَشَاورُ وَمَقَسَتْ قُرَيْش مَقَسَ يَمْقُسُو کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا اور قریش ٹھہرے رہے ٹھیک ہے قریش ٹھہرے رہے علی ذَلِقَ اس بات پر اربع لیالٍ چار رات او خمسن یا پانچ رات چار یا پانچ رات قریش اس بات پر ٹھہرے رہے کس بات پر پیچھے دیکھئے بات تھی کہ ہم جنگ کریں گے اور اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جنگاہ پر ہم رکھیں گے اور جو کسی نے حلف لے لیا تھا اور قسم کھالی تھی خون میں ہاتھ ڈال کر تو اسی پر ان کو چار پانچ جن لگ گئے کہ ہم رکھیں گے ہم رکھیں گے ابھی تک نہ لڑائی ہوئی تھی اور نہ ہی پتھر رکھا گیا تھا پھر کیا ہوا سمہ پھر انہم جتماعو وہ سب جمع ہوئے فی المسجدی مسجد میں وَتَشَاورُ اور ان سب نے آپس میں مشورہ کیا دیکھئے تشاورہ کا مطلب ہوتا ہے آپس میں مشورہ کرنا تشاورا یتشاورو تشاورا بابِ تفاول سے ٹھیک ہے اب دیکھئے وَتَشَاورُ ان سب نے مشورہ کیا آپس میں تشاورو ان سب نے آپس میں مشورہ کیا وقالوا اور انہوں نے کہا مَنْ يَضَعُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي مَحَلِّهِ کہ کون رکھے گا حجرِ اسود کو اس کی جگہ میں اس بات پر ان کا مشورہ ہوا کُلُّ قَبِيلَةٍ حَرِصَتٌ عَلَىٰ أَن تَنَالَ هَذَا الشَّرَفَ ہر ایک قبیلہ حریص تھا تھا کہ ترجمہ خود ہی کریں گے حریص تھا اس بات کا کہ وہ حاصل کر لے یہ شرف یہ عزت وہ حاصل کر لے وَالْحَجَرُ وَاحِدٌ اور پتھر ایک ہے وَالْقَبَعِلُ كَثِيرَةٌ اور قبیل بہت سارے ہیں تو کیا سولوشن ہونا چاہیے کہ پتھر تو ایک ہے قبیل بہت سارے ہیں تو ایک ہی تو آدمی اٹھا کر رکھ سکتا ہے تو اس کو کیسے رکھا جائے اِذَنْ لَابُدَّ مِنَ الْحَرْبِ تب تو جنگہ ہونا ضروری ہے لَابُدَّ ضروری ہے مِنَ الْحَرْبِ جنگہ ہونا وَالْحَرْبُ مَشْعُومَةٌ جِدَّن اور جنگ بہت ہی منحوس چیز ہے جدن بہت زیادہ مشعومہ منحوس بری اور جنگ بہت ہی بری اور منحوس چیز ہے اور اِبَعْضُ النَّاسِ کچھ لوگوں نے کہا بَعْضُ النَّاسِ مطلب ایک شخص بھی ہو سکتا ہے یا کچھ عادی بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی نے کہا لَابَعْسَ بِالْحَرْبِ کہ ٹھیک ہے جنگ میں تو کوئی حرج نہیں ہے لَابَعْسَ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی حرج نہیں ہے بِالحَرْبِ جنگ میں جنگ میں تو کوئی حرج نہیں ہے چلو جنگ کر لیتے ہیں بھئی ہم تو بلکل نہیں مانے گے کہ آپ پتر رکھو اور ہم جو ہے ہم نہ رکھیں ہم عزت حاصل نہ کریں آپ عزت حاصل کر لو ایسا تو نہیں ہو سکتا جنگ کر لیتے ہیں جنگ میں کوئی مثلہ نہیں ہے جو جیتے گا آخر میں جو بچے گا وہی رکھنے کا بس اور گیا فَالْمَوْتُ شَيْئُنْ هَيِّنُنْ لِلْعَرَبِ فِي سَبِيرِ الْحَقِّ وَالشَّرَفْ تو موت بھئی جنگ میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ موت تو ایک آسان سی چیز ہے شَيْئُنْ هَيِّنُنْ ایک معمولی سی چیز ہے لِلْعَرَبِ عَرَبُّ وَالشَّرَفْ فِي سَبِيرِ الْحَقِّ وَالشَّرَفْ حق اور عزت کے راستے میں ٹھیک ہے تو کوئی ہم جو ہم جنگ کر لیتے ہیں یہ ایک آدمی کے رائے آئی قَارَلْعُقَلَا لیکن کچھ عقل مندوں نے کہا ٹھیک ہے عقل مندوں نے کیا کہا لَا بَأْسَ بِالْحَرْبِ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جنگ میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے نام ہاں ٹھیک ہے لَا بَأْسَ بِالْحَرْبِ جنگ میں کوئی حرج نہیں ہے ہمیں معلوم ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں جنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس ٹائم جنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ کا بھولا کی تعمیر کر رہے ہیں آپ جنگ رہنے لگ جاؤ تو یہ وقت جو ہے لٹنے کا نہیں ہے جنگ کا نہیں ہے لیکن لہا حاجہ کوئی ضرورت نہیں ہے حاجہ بولتے ہیں ضرورت کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جنگ کے ساتھ جب بھی یوز کریں گے جس چیز کی ضرورت ہوگی تو اس پر علاہ لائیں گے یہاں پر لا ہے یا مطلب ضرورت نہیں ہے جنگ کی فیاد الوقتی اس وقت میں لیکن راستہ کیا ہو راستہ کیا ہو راستہ کیا ہے ماہوالطریق یعنی وہ راستہ کیا ہے وَكَيْفَ يُوزَعُ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ فِي مَحَلِّهِ اور کیسے رکھا جائے حجرِ اسود کو اس کی جگہ میں فی محلی محلن بولتے جگہ فی محلی اس کی جگہ میں وَضَعِ ضَعُو رَخْنَا یوزَعُ کیا ہے ہمارا فعل مجہول ہے اور کیسے رکھا جائے حجرِ اسود کو اس کی جگہ میں بغیر قتال بغیر لڑے بغیر جنگ کے قتال بولتے ہیں لڑائی کو جنگ کو بغیر جنگ کے کیسے رکھا جائے تشاورو ان سب نے اپس میں مشورہ کیا وَتَشَاورُ خوب مشورہ کیا وَتَشَاورُ خوب خوب مشورہ کیا آپس میں ٹھیک ہے کثیرا خوب دیکھئے تشاورہ کو تین بار لے گئے اور پھر کثیرا بھی لے گئے اس کا طلب کیا ہوا بہت لمبا مشورہ چلا وَوَجَدُ تَرِيقَا اور انہوں نے پا لیا راستہ وَجَدَ يَجِدُ پَانَا وَوَجَدُ اور ان سب نے پا لیا الطریقہ راستہ سولوشن وَعَلَى شَيْخُن ایک بوڑھے بزرگ نے کہا ایک بزرگ نے کہا شیخن بولتے بوڑھا آدمی بزرگ ٹھیک ہے ایک بزرگ نے کہا وَقَانَ أَكْبَرَهُمْ سِنَّن اکبر بولتے سب سے بڑا اور وہ ان سب میں سب سے بڑا تھا وَقَانَ اور وہ تھا اکبرہم لوگوں میں سب سے بڑا کس اعتبار سے علم کے اعتبار سے تھوڑے ہی تھا سِنَّن عمر کے اعتبار سے ایج کے حساب سے وہ ان میں سب سے بڑا تھا سِنَّن بولتے ہیں ایج کو عمر کو اس نے کیا کہا یہ ہے اولو مئی یدخلو مِن بابی حادل مسجدی سب سے پہلا شخص اولو سب سے پہلا شخص من جو بھی یدخلو داخل ہوگا مِن بابی حادل مسجدی اس مسجد کے دروازے سے کہ یہاں پر کل کو جو بھی سب سے پہلے آئے گا ٹھیک ہے جو بھی داخل ہوگا یقضی بینکم وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قضاء یقضی فیصلہ کرنا بینکم تمہارے درمیان کہ جو بھی اس مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا یعنی نیکس دے گا انہوں نے ویٹ کیا کہ نیکس دے صبح صبح جو ہے آتے ہیں سب لوگ اٹھ کے آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو صبح صبح مسجد میں اٹھ کے آئے گا وہ کافی زیادہ شریف ہوگا وانتدار ہوگا تو ہم ویٹ کر لیتے ہیں جو بھی داخل ہوگا اسی سے ہم فیصلہ کرالے گے وہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا کچھ بھی فیصلہ کرے گا وہ کسی بھی قبیلوں کو بولے تو اس کو راضی ہونا پڑے گا سب کو راضی ہونا پڑے گا یقضی تو وہ فیصلہ کرے گا قضا یقضی فیصلہ کرنا بینکم تمہارے درمیان فقبلو تو ان سب نے بات مان لیا قبول کر لیا فقبلو یعنی جتنے بھی قبیلے تھے ان سب نے قبول کر لیا یہ مشورہ ورزو بزالگا اور اس پر انہوں نے ایگری کر لیا ٹھیک ہے رضیہ یرزا مطلب راضی ہو جانا ایگری کر لینا اور ان سب نے ایگری کر لیا بزالگا اب بتا رہا کہ تعریفون من کان اول داخل تمہیں معلوم ہیں کہ کون تھا سب سے پہلے داخل ہونے والا تعریفون کیا تم جانتے ہو درہی ہاں پر کیا تو نہیں حل لیکن یہ سوال نشانے اس کا غلطہ یہ سوالی ہے حل تعریفون کیا تم جانتے ہو من کان کون تھا اول داخل سب سے پہلا داخل ہونے والا داخل داخل ہونے والا ٹھیک ہے اول داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے فلمہ رعوہ قالو فا تو لما جب رعو ان سب نے دیکھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قالو تو بول پڑے تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آتے ہوئے سب اندر جاگر کعبے میں بیٹھ گئے تھے ویٹ کر رہے تھے کہ آج جو بھی سب سے پہلائے گا وہی فیصلہ کرے گا تو جب دیکھا دور سے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں قالو انہوں نے کہا حاضر امین رزینا کہ یہ تو امانتدار ہے امین امانتدار حاضر یہ یہ امانتدار ہے رزینا ہم بالکل راضی ہیں ان پر تو یہ تو بہت اچھا آدمی ہے ان کی تو ہم نے لائف آج تک دیکھی ہے کبھی انہوں نے جھوٹنے بولا کبھی انہوں نے خیالت نہیں کی انہیں اماندار آدمی ہے ٹھیک ہے اس وقت تک تو کیا ہوا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا وہ نبی بھی نہیں بنے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی چالیس سال کے عمر میں آپ کو زندگی جو ہے نبوت ملی تھی اس سے پہلے کی بات ہے تو اس میں کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو جانتے تھے تو دیکھیں گواہی تھی فوراں انہوں نے بھی کہ یہ امانتدار ہے رزینا ہم راضی ہیں حاضر محمد یہ تو محمد ہے یہ محمد ہے ان کا نام بھی جو ہے بالکل الگی ہے سب سے یہ یعنی اس طرح کا نام بھی نہیں رکھا یاد تھا اس وقت آراب ہمیں ٹھیک ہے تو یہ یہ امین ہیں ہم راضی ہیں ہم نے اگری کر لیا یہ محمد ہے فلمہ وصلہ علیہم تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب پہنچے یعنی وہ مسجد میں آ رہے تھے یہ سب لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو تو ظاہر سی بات ہے ایک دم سیدھے آئے فلمہ تو جب وصلہ پہنچ گئے اور ان کو بتائی انہوں نے بات وہ اخبرو اور ان سب نے بتائی قبیلے والوں نے ٹھیک ہے یا ان سب قبیلوں نے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الخبرہ بعض بتائی واقعہ بتایا کہ واقعہ کیا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں اور آپ کو کیوں دیکھ رہے اتنی غور سے یہ سب باتیں ان کو بتائی تو کیا ہوا طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مگائی طلبہ مگانا ٹھیک ہے یعنی طلب کرنا یعنی مگائی ثوبان ایک کپڑا کپڑا یعنی اب یہ تھوڑی یہ چھوٹا سا کپڑا مگا ہوگا بلکہ چادر بہت بڑی چادر مگائی ہے ٹھیک ہے فا اتیا بھی پس وہ چادر لائی گئی فا تو اتیا لائی گئی بھی یعنی وہ چادر وہ کپڑا تو پھر یعنی وہ چادر یا وہ کپڑا لائے گیا فا اخذ الحجر الاسودا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ حجر اسود کو لیا ٹھیک ہے فا اخذ پکڑا الحجر الاسودا حجر اسود کو خوب اپنے ہاتھ سے پکڑا فا وضعہو اور اس کو رکھا فا پھر وضعہو اس کو پتھر وہ فی ہی اس میں کس میں چادر میں فی ہی اس میں چادر میں بید ہی اپنے ہاتھ سے کسی کو ہاتھ نہیں لگوانے دیا وہ پتھر اٹھا کر اس چادر میں اپنے ہاتھ سے رکھا ٹھیک ہے سم مقالہ پھر کہا پھر کیا کہا لتأخذ کل قبیلت بناحیت من السعوبی سم مرفعو جمعان یہ ہمارا عمر غائب ہے لتأخذ چاہیے کہ لے لے ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا عمر کے بارے میں کہ عمر غائب کیسے بناتے ہیں ٹھیک ہے عمر غائب یہ واحد مونس غائب کا سیغہ ہے اس لئے یہاں پر یہ تأخذ آیا ہے تو لام یہ ہمارا لام عمر ہے آخیر کو یہ مجزوم کرتا ہے کل قبیلت ہر ایک قبیلہ کہ ہر ایک قبیلہ پکڑ لے اخذ اخذ پکڑنا کہ ہر ایک قبیلے والا پکڑ لے یعنی اب سارے قبیلے تھوڑے ہی آ سکتے ہیں بھئی جو قبیلوں کے سردار ہیں بس وہ آ جائے تو یعنی اگر قبیلے کا سردار اٹھا کر رکھ دیتا ہے تو اسی کی تو پورے قبیلے کی عزت ہوگی تو بتا رہے ہر ایک قبیلہ آ جائے ہر ایک قبیلہ پکڑ لے یعنی ہر ایک قبیلے کا سردار گویا یہ مراد ہے پکڑ لے کیا پکڑ لے بناحیتن ایک کونہ ٹھیک ہے بھئی جو چادر کو تو کہیں سے پکڑ لی جا موڑ گے پکڑ سکتے ہیں بیچ میں سے سائیڈ سے کونے تو چاری ہوتے ہیں لیکن آپ بیچ میں سے جو ہے اس کو پکڑ سکتے ہیں جب اٹھاتے ہیں تو کتنے ہی آدمی اس کو اٹھا لو ٹھیک ہے تو بناحیتن ایک کونہ من سو بھی چادر کا کہ ہر ایک قبیلہ پکڑ لے چادر کا ایک کونہ ثم مرفعو جمعان پھر تم سب اٹھاؤ اس کو ایک ساتھ پھر تم سب اٹھاؤ ہمارا فعل عمل ہے اس کو جمعان ایک ساتھ پھر اس کو ایک ساتھ اٹھاؤ سب کے سب ایک ساتھ اٹھاؤ ففعلو تو ان سب نے ایسا کیا ٹھیک ہے فعال کرنا انہوں نے ایسا کیا حتی اذا بلاغو موزعہو اب ایک جنہ سے دوسری جنہ لے جائے جا رہا تھا یعنی وہ پتھر الگ رکھا ہوا تھا اب اس کو کعبے کے وہاں لے جا رہا تھا جا ہوں آج فٹھے ٹھیک ہے تو حتی یہاں تک کہ اذا جب بلاغو وہ سب پہنچ گئے موزعہو اس کی جگہ میں پتھر کی جگہ میں یعنی جہاں پتھر کو سیٹ کرنا تھا وہاں پہ پہنچ گئے تو پھر کیا ہوا وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحجر الاسود فی محلی بیدی وضع رکھ دیا رکھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو فی محلی اس کی جگہ میں بیدی اپنے ہاتھ سے خود ہی اٹھا کر رکھ دیا اس میں کسی قبیلے والے کو ہاتھ لگانے ہی نہیں دیا ٹھیک ہے ورنہ کیونکہ پتھر تو ایک ہے اس کو کوئی اس کو بہت سارے لوگ نہیں اٹھا سکتے تو خود ہی اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی جگہ میں رکھ دیا محلی اس کی جگہ میں یعنی جہاں اس کی چنائی ہونے تھی گویا جہاں پر اس کو سیٹ کرنا تھا وَحَاکَذَا دَفْعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویڈیو میں مکمل کر لیں گے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں برشتنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں یہ ویڈیو میں وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ